ہم رو رہے تھے کہ جو دین مسجد میں ہے یہی پارلیمنٹ بھی ہونا چاہیے پاکستان بننے کے بعد ہمارے اکابرین کی جد و جہد کو نچوڑیں تو اس کا یہی خلاصہ نکلتا ہے کہ ایوان میں قرآن ہونا چاہیے ایوان اقتدار میں اور کچھ قوتیں کہتی تھیں کہ نہیں قرآن مسجد میں لے جاؤ ہمارے اکابرین کی جد و جہد یہ تھی کہ دین جو مسجد میں ہے اسی دین کو پارلیمنٹ میں بھی حکومت کرنے دو دین جو مدرسہ میں ہے خانکہ میں ہے اسی دین کو پاکستان کے چپے چپے پہ حکومت کرنے دو مگر یہ حسرت تو حسرت ہی رہ گئی اور آج مسجد کے اندر نماز بھی غیر محفوظ ہو گئی کہاں وہ سوچ کہ پارلیمنٹ کے اندر دین کا غلبہ ہو اور کہاں یہ پسپائی کہ مسجد کے اندر بھی دین محفوظ نہ رہا نماز پر پابندی اگرچہ اس کا نام کوئی کوئی رکھ لے عذر کوئی پیش کرے بہانہ کوئی بناے بناتا رہے لیکن ہوا تو یہی ہے کہ عدالتوں میں دین ہو تھانے کچہری میں دین ہو بازار میں دین ہو کاروبار میں دین ہو ہر طرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو عیوان اقتدار پر جنڈا شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملاً لہرائے یہ حسرتیں یہ تمنائیں یہ تدبیریں یہ جدو جہد آج ہمارے اکابرین کی روحیں بھی تڑپ رہی ہوں گی کہ پچھلو وہ عیوان تک جانا تو دور تم تو مسجدوں کے اندر جو دین آسان سا کام تھا دین کو محفوظ رکھنا اب تو وہ سم و سلات والا دین جو ہے اس کے بارے میں بھی تشویش ہے ہی دو رسالت کانا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ